بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہماری سیریز تھی اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور ایف بلوک کو ہم ڈسکس کریں گے ایف بلوک کے فیچرز ایف بلوک کی لوکیشن اور ایف بلوک کی پرائس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بلوک بلکل آپ کو پتا ہے رومینزا گولف کورس کے پاس بلوک آتا ہے چھوٹا بلوک ہے اس کے سراؤننگ میں ایک سائٹ پہ رومینزا ہے اور دوسری سائٹ پہ 300 فٹ وائٹ روڈ جو ہے وہ آتی ہے لوکیشن کے حساب سے بیسٹ بلوک ہے اسی طرح اس کے سراؤننگ میں جو بلوک ہے جیسے اے بلوک ہے اے بلوک میں ڈیویلپنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے نیچے اگر ہم آ جائیں تو جی بلوک کے اندر اس وقت ڈیویلپنٹ چل رہی ہے تو اس حوالے سے بھی ایک اچھا بلوک ہے پرائیس وائز اگر بات کریں تو مینیمم پرائیس یہاں پہ تقریباً سکسٹی فائیو کے پرائیس ہے اور میکسیمم سیونٹی ایٹ سے ایٹی کے آس پاس یہاں پہ پرائیس جاتی ہیں کوسٹ آف لینڈ پہ یہ ساری پرائیس ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ڈیویلپنٹ چارجز پرائیس میں ایڈ نہیں ہوتے جتنے ڈیویلپنٹ چارجز جا چکے ہیں وہ اس کے پرائیس سے علاوہ آپ پے کریں گے سیلر کو اس بلوک کے بارے میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی اس میں ڈیویلپنٹ جو کہ یہاں پہ شروع نہیں ہوئی چونکہ پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈی ایچے کا جو فوکس ہے وہ رنگ روڈ کے اندر جو بلوک سے ہیں ان کے اندر ڈیویلپنٹ کمپلیٹ کرنے کا فیلحال جو ہے وہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اس بلوک کے آس سراؤننگ میں جو ہے آپ کو پتہ یہ بلوک میں پوزیشن ہے تو وہاں پہ گھر بھرا بننا شروع ہو گئے ہوئے ہیں تو اس کی ایفیکٹ ظاہر سی بات ہے ایف بلوک کے پر پڑھنا ہے فیوچر پروسپیکٹس کے حوالے سے ایف بلوک کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ڈی ایچے ملتان سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نام خواجہ جواد احمد ہے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جی بلوک کی ہم بنائیں گے کل تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ سونے کے حوالے ہیں موسیقی